آپ کے لہور کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش ہے ان کے بیٹوں سے میں خود ملا ہوں ایک مفسر قرآن تھے احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ شیرہ والا گیٹ دیومبند مسلک کے ساتھ تعلق قرآن کے بڑے مفسر اور بہت اچھے عالمی دین تھے تو ان کی مسجد میں ہمارے دو صحباب بھی وہ لہور کے سینٹر میں تھی تو وہاں بیٹھ جائے کرتے تھے تو صدرہ ایک علاقہ ہے صدرہ وہاں سے عبد المجید صدروی رحمت اللہ علیہ وہاں کے رہنے والے لہور آتے ایک مجلہ چھاپتے مہینے کے بعد زیاء حدیث اس کا نام تھا تو آج بھی چر رہا ہے وہ مجلہ تو اس کو چھپانے کے لیے لہور آیا کرتے تھے تو اس مسجد میں تھیر جاتے کوئی کام کا آج ہوتا تو تھیر جاتے ایک دن آئے اثر کی نواز پڑی تو بیٹھے ہیں پریشان پریشان یہ بھی ان کو جانتے تھے وہ بھی ان کو جانتے تھے کہ یہ بھی اہلِ حدیثوں کے بڑے عالم ہیں فرمایا عبد المجید کیا بات ہے آج پریشان نظر آ رہے ہو کہا کیا بتاؤں گھر کے محول کی وجہ سے پریشان ہو پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں ذرا دل تھام کے دیکھئے کہتے ہیں ٹھہر جا اوپر گئے کہا بیٹی دیندار کا رشتہ میرے اللہ نے میرے گھر میں بیج دیا ہے اور اس سے بہتر رشتہ شاید مجھے بعد میں نہ ملے اگر تو پسند کرتی ہے تو تیرہ نکاح نہ کر دوں فرمایا والد محترم آپ کی اتباع اور اطاعت کے بغیر تو چاہ رہی نہیں ہے اللہ کی قسم ان کے بیٹے بتاتے ہیں اسی جگہ اگلی نواز کے وقت باپ نے بیٹی کو کہا تیار ہو جاؤ اگلی نماز کے وقت نکاح پڑھایا بیٹی کو ساتھ ہی رخصت فرما دیا تھا آج آج کہتے ہیں بیٹی گھر گئی کچھ دینوں کے بعد آئی ابو جان وہ تو نماز کے اندر رفل یہ دین بھی کرتے ہیں فرمایا بیٹی خامن کی اطاعت تیرے اوپر فرض ہے جیسے کہتا جائے مانتی جائے کر آج ہم کیا اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں اہمی اہمی نا 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 ہم الٹی الٹی باتیں سمجھاتے ہیں کہا بیٹی جو کہہ دے ایک خامن کی تاتھ فرض ہے شریعت کے دائرے میں ہو صحیح بات انس کی مانت